پاکستان کا پتہ ہمیشہ دروس کا پتہ ہوتا ہے پاکپورٹ، زندہ بات، پاکستان، بائنٹہ بات اسلام علیکم، میں ہوں کامران خان موجودہ حکومت کے لیے اس سے زیادہ امپورٹن کوئی اور چیز نہیں کہ سن دوہزار اٹھارہ سے قبل پاکستان بھر میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا مکمل طور پر خاتبہ ہو تاکہ حکومت کے اہم ترین لوگوں کے الیکشن سے پہلے قوم سے وعدے پورے ہو سکے اور پاکستان میں لوٹ شیڈنگ کا وعدہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے قوم سے کیا ہوا ہے جو کہ اس حکومت میں آنے سے پہلے بھی اس کا سب سے بڑا نعرہ تھا الیکشن کیمپین کے دوران وہ پورا ہو آج وفاقی وزیر پاری اور بجلی جناب خوجہ محمد آصف نے پاکستان میں بجلی کے حوالے سے جو بجلی کی صورتحال ہے قومی اسمبلی میں ایک تحریری بیان دیا ہے جس میں انہوں نے بجلی کی بزیدہ پودا پیداوار کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے ڈھائی سال کے دوران میں جو بجلی کی پیداوار ہوگی اس سلسلے میں اپنے خیال کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت حکومت کا یعنی کہ ای ٹرم ختم ہوگی اس میں اٹھارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بڑھ جائے گی پیدا ہو جائے گی اس کو انٹرپیٹی سنداز سے کیا گیا ہے کہ شاید جناب خوجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ سن دوہزار اٹھارہ کے اختتام میں پاکستان میں بجلی کی ضرورت تقریباً پچیس ہزار میگا وارڈ ہوگی اور اس کی پیداوار اس وقت اٹھارہ ہزار ہوگی جس سے مطلب یہ نکالا گیا کہ تقریباً سات ہزار میگا وارڈ کا شاٹ فال ہوگا یعنی کہ لوڈ شیڈنگ قتم نہیں ہوگی بلکہ لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی اس حوالے سے یہ ایک سنسنی قیل سے انکشاف لگتا ہے جو کہ قومی اسمبلی کے فلور پر تحریری جواب کی صورت میں آیا ہے لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں وہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی کے نظر آ رہی ہے اور جناب خوجہ آصف جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے انٹرپرٹ نہیں کیا گیا ہے حکومت کے لیے بڑا نازک معاملہ ہے کہ سن دوہزار سترہ سن دوہزار اٹھارہ تک پاکستان میں بجلی کی پیداوار اتنی ہو جتنی اس کی ضرورت ہے حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار آئندہ دو سال میں پاکستان کی ضرورت سے زیادہ ہوگی اس پوری صورتحال کی صحیح تفصیل حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پانیو بجلی جناب خوجہ محمد آصف نے بہت بہت شکریہ خواج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا فرمائیے گا پہلے تو آپ خود بتا دیجئے کہ سن دوہزار سترہ کے آخر میں سن دوہزار اٹھارہ کے شروع میں جب حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہوگی پاکستان میں بجلی کی طلب کتنی ہوگی اور پاکستان میں بجلی کی پیدا بار کتنی ہوگی خان صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اس کلیریفکیشن کے لیے یہ موقع دیا ہے حالانکہ یہ غلط خبر اور غلط ترجمہ جو ہے اس کا سانہ یا غلط انٹیپوٹیشن جو ہے بہت سے چینلز نے چلائی ہے میں نے ابھی پی ٹی وی سے بھی بات کی ہے میں آپ کو یہ پڑھ کے اپنا جواب جو ان رائٹنگ میں نے دیا ہو ہے وہ سناتا ہوں ان رائٹنگ ہے کوئی مکر نہیں سکتا اس سے is to be added لفظ ہے اضافہ added کا ترجمہ اورڈو میں اضافہ ہوتا ہے جو آپ کے صاحبان وہاں پہ نیشنل سیمیلی میں ریپورٹنگ کر رہے تھے میں ان کی علم میں اضافہ کی بھی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ to be added in the national grid during the tenure of present government approximately is 18,034 میگا وات and expected demand at that time would be 25,790 تقریبا 26,000 اس جو اب written جواب ہے اس نے بڑا clarity کے ساتھ بغیر کسی بہام کے ساتھ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو بلدی ہے اس کے اوپر تقریبا 18,000 کا جو ہے اضافہ ہوگا 2018 میں جا کے اور اس وقت demand جو ہے وہ 26,000 کے قریب ہوگی اگر خدا نخواستہ ہمارے ایک دو منصوبے الگ تکمیل پر نہیں نہیں پہنچے تو پھر بھی ہماری بجلی کی جو ترسیل ہے وہ اس کی demand سے زیادہ ہوگی دو تین ہزار میگا وات انشاءاللہ زیادہ ہوگی اور یہ جو translation یا interpretation یا تشریح کی ہے آج اس جواب کی پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے انہوں نے کی ہے کس قیفیت میں کی ہے دوستوں نے جو رپورٹ کر رہے تھے کہ تمام نہیں ہے میں مجھے میرے لیے بڑی یوکر پوزیشن ہے اور میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ جی خوز صاحب اسی لیے ہم نے ملاسس سمجھا کہ براہ راست آپ سے ہی اس چیز کی معلومات حاصل کر لیں کیونکہ میڈیا میں سکرینز پہ مسلسل یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ جی کہ خوزہ عاصف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب مدت کا اختتام ہوگا 2018 میں اس حکومت کا تو اس وقت تک بجلی کی طلب کہیں زیادہ ہوگی بجلی کی پیداوار تمام کوششوں کے باوجود تقریباً پندرہ بیس فیصد کم ہوگی اور لوڈ شیڈک برقرار رہے گا بہت شکریہ لیکن آج جو آپ نے تحریری بیان دیا ہے جو سچویشن آپ کی جانب سے مسلسل آ رہی ہے بجلی کے جو اس وقت جو پیداوار کے معاملات ہیں اس حوالے سے اس میں بڑی تشویش کا پہلو موجود ہے بیسال کے طور پر آپ نے کہا کہ اس وقت جو نجی بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں ان میں سے تیتالیس میں سے چودہ منصوبے بند پڑے ہیں کیا یہ بات درست ہے اور ہے تو کیوں نہیں خان صاحب یہ ایکنومک میرٹ آرڈر ہے ہمارا ہم بجلی جو ہے وہ جہاں چیپسٹ ہمیں بجلی اویلیبل ہوتی ہے ہم سب سے پہلے وہاں پہ لیتے ہیں اور یہ ایکنومک میرٹ آرڈر مینٹین کی کرنے کی حویہ سے جو ہے وہ ہم نے تقریباً اس وقت جو ہے میں آپ کو فکر بتا دیتا ہوں کتنا سیف کی ہے یہ انچانس ارب روپیہ ہم نے سیف کی ہے اس سال میں ایکنومک میرٹ آرڈر اور جن سے ہم نہیں لیتے وہ پھر وہ بند ہوتے ہیں ان کو ان سے ہم تو خان صاحب کیا یہی بجاہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے اس وقت اکیس کار خانے پچاس فیصد سے کم پیداوار دے رہے ہیں کیا یہ بھی اسی سے لنگٹ ہے آپ کا آپ کا یہ کہنا دیکھیں یہ بھی یہ بھی ایکنومک میرٹ آرڈر سے لنگٹ ہے اس وقت دیکھیں مغاق خان صاحب پرانے زمانے میں ہوتا تھا کی فیور بڑا مہنگا تھا تو اس کی ویعہ سے زیادہ بندش ہوتی تھی جنریشن کی جو ہے اس وقت تو تیس ہزار ٹن کے اوپر فرنس آئل میں مل رہا ہے فرنس آئل جو ہے اسے پاور جنریٹ اگر پرائیوٹ لی کریں تو وہ بڑی سستی پڑ رہی ہے اور تمام کیپٹیو پاور پلانٹ اس وقت چال رہے ہیں باوجود اس وقت کے نیروں کی بندش ہوئی ہوئی ہے اور ہمارا ہائیڈر تقریباً جو ہے وہ زیروں پہ پہنچا ہوا ہے اس کے باوجود اس وقت جو ہے شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس سے شیڈیول سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی اور خاصا میں یہ ہاں میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم نے ریونیو بھی جو ہے وہ اٹھ سٹھ ارب رپیہ جو ریونیو دو ہزار پندرہ میں ہم نے زیادہ کلیکٹ کیا ہے اس بات باوجود اس بات کے کہ ہم نے میسیف جو ہے ریڈکشن جو ہے ٹیرف میں کیا ہے ایک سو بیس ارب رپیہ ہم نے کنزیومر کو ٹیرف میں پاسم کیا ہے اور لاؤسز ہمارے جو ہیں وہ انیس سے سترہ اشاریہ نو آگئے ہیں یعنی ایک اشاریہ ایک جو ہے لاؤسز جو ہیں ہمارے کم ہوئے ہیں جسے بارہ ارب رپیہ ہم نے وہاں سے کم آیا ہے تو یہ یہ تو اور اور سرکر ڈیٹ اس کی بڑا چرچہ ہوتا ہے وہ ہم نے تین سو دس سے لے کے تین سو دس سے درمیان ایک اور چیز آپ نے کہی کہ تین فیصد کارخانے ایسے ہیں جو کہ نوے فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں یہ سستی بجلی جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں سے آپ زیادہ لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے جی مسئلہ جو آپ کا یہاں بیٹوی بجلی گا رہا ہے جو ہمارا کراچی والا وہاں وہ اس کا جو میرٹ آرڈر میں ٹاپ پہ آتا ہے یا جہاں پہ لوکل گیس ہماری استعمال ہو رہی ہے وہ ٹاپ پہ آتے ہیں جو کارخانے جو ہے تو یہ میرٹ آرڈر ہمارے آپ کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سے کتنی بجلی جو ہے اس وقت لے رہے ہیں وہ آپ کو ریل ٹائم میں جو ہے ریڈنگ مل رہی ہوتی ہے ہماری ویب سائٹ سے دسکرم بھی آہ یوں مازین آن آل ویب سائٹ تو خواز صاحب بنیادی بات یہ ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کے خریب ہوگا اس حکومت کی مدت پوری ہوگی تو بجلی کی پیداوار بجلی کی طلب سے کہیں زیادہ ہوگی لوڈ شیڈنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ کا عظم اور وعدہ قائم ہے اللہ یہ 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 ہمارا پلان ہے ہمارا یہ مصمم مرادہ ہے ہمارا عظم ہے جس طرح مینواز شریف صاحب نے پچھلے تین سال کے اندر جو ہے اتنا فوکس چیز پر رکھا ہے پرسنلی انہوں نے سب چیز کو مانٹر کی ہے اس کا یہ سمر ہے کہ آج آہ شوڈیول لوڈ شیڈنگ جو ہے آہ وہی ہو رہی ہے اور آہ چار سے چھے گھنٹے اور چھے سے آٹھ گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے انڈسٹری کی زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت ہم نے تینے پہ پچھلی ان کی ایک ہفتہ پہلے میں ہے ہم نے آہ اناؤنسمنٹ کی ہے کراچی میں انتے وہ سکتی ہے آہ جو ہے جنوری سے سکتی ہو جائے گی یہ سارا ساری چیزیں جو ہے اس میں آہ بہت سے آہ فیکٹرز جو ہیں کار فرما ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی خیربانی ہے اور اللہ تعالی آہ ہماری جو آہ جو آہ جو پائشات ہیں انہوں نے ان کی مدد کامل دے تو آہ دار اٹھارہ میں ضرور انشاءاللہ تعالی یہ قوم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری جو ہے انشاءاللہ تعالی دیکھے گی بہت شکریہ بہت شکریہ جناب قوضی آسم صاحب آنے ساتھ تھے کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی لیکن فیلحال پوزیشن یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے بجلی کی خدر بہتر صورتحال ہے لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اس وقت شباب ہے اور جہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی بہرحال وہاں پر بھی اب لوڈ شیڈنگ ہونی ہے یعنی کراچی کے شہر میں اس کی اطلاع سوئی سدن گیس نے دو دن پہلے دیئے کراچی والے تیاری کریں یہاں پہ گیس لوڈنگ تیاری ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے کمر شب بریک کے بعد ملک میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے عوام عموماً خیر کی توقع رکھ رہے تھے حکومت کے منصوبے حکومت کے وعدے کچھ اسی قسم کے تھے حالات میں کچھ بہتری ضرور ہوئی ہے لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال احنوز بہت خراب ہے اس سال بھی پنجاب میں اس وقت بترین گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے منہ علاقوں میں جہاں پر گیس کی پیداوار کی وجہ سے گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی وہاں پر بھی اس کی تلہ دی گئی ہے کراچی اس شہر میں شامل ہے جہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کی کوئی وجہ نہیں بلکہ سوئی سادن گیس کامپلی جو کہ سندھ میں گیس سپلائی کرتی ہے کراچی میں گیس سپلائی کرتی ہے اس نے کہا یہ ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے گیس چوری پر قابو پانے میں اور اس کی سزا کراچی کے عام سارفین کو دی جائے گی اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے پنجاب میں پہلے ہی پندرہ گھنٹے کی لیٹ شوڈنگ کی جاری ہے جس کے خلاف بظاہروں اور اتجاد کا سلسلہ جاری ہے مگر کراچی میں ایم ڈی سوئی سادن گیس حالد رہبان نے کہا اقتدام ہفتہ کے کامپلی لائن لاسز پر قابو نہیں پاس سکی ہے یعنی کہ وہ گیس جو کہ لائنز کے ذریعے یا تو چوری ہو جاتی ہے یا خارج ہو جاتی ہے کسی بھی بنیاد پر اس حوالے سے کیونکہ ناکامی ہوئی ہے اور گیس کی مطلوبہ مقدار وجود نہیں ہے اس کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں سوئی سادن گیس ان کے بقول لوڈ شینڈنگ شروع کرے گی لائن لاسز کے حوالے سے یعنی کہ گیس کے خارج ہونے سے چوری ہونے کی وجہ سے یا نقصان ہونے کی وجہ سے سوئی سادن حکام کا کہنا ہے کہ کمپلی کی اٹھاون فیصد گیس گھرے لو اور کمرشل شعبوں میں چوری ہو جاتی ہے جتنی پیدا کی جاتی ہے اس سے زیادہ چوری ہو جاتی ہے اور کمپلی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹی ہے یہ اس کا کھلا اطراف ہے ناقص تنصیبات کی وجہ سے تیس فیصد گیس سے لیکیج ہو جاتی ہے تنصیبات صحیح نہیں ہیں آلات صحیح طرح سے نہیں ہیں جس کی وجہ سے گیس لیکنج ہوتی ہے اور تقریباً 30 سوئی سادن گیس اس کا شکار ہو جاتی ہے پندرہ فیصد گیس نقصان کی وجہ میٹر ریڈنگ میں گڑھ بڑھ ہے جس میں میٹر ریڈنگ پراپر طریقے سے نہیں کی جاتی اس کا بھی اطراف سوئی سادن گیس نے کیا ہے پورا ایک پلندہ ہے جو سوئی سادن گیس نے ناقابی کا جاری کیا ہے سطح میں ہفتہ دو ماہ قابل سوئی سادن گیس کے حکام نے پبلک ایک آنڈز کمیٹی کے سامنے بھی اطراف کیا تھا کہ کمپنی کو 30 ارب رفے کے نقصان کا سامنا ہے اور گزشتہ ماہ پیٹرولیم کے وزیر جناب شاید خاقال آباسی کا کہنا تھا کہ سوئی سادن اور سوئی ناؤرن گیس کا اپنی آن گھریلو سارفیر کو گیس فرہم کرنے میں مکنوبہ گیس فرہم کرنے میں ناقام رہی ہے اور یہ اطراف خود وفاقی وزیر جناب شاید خاقال آباسی کی جانب سے پیش ہوا تھا سوئی سادن گیس میں کمپنی کا کرپشن اور یہ بدونوانی کے الزام میں پچھلے ابھی حالی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سابق وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر آسیم حسین سوئی سادن گیس کے سابق ڈیپٹی مینجر گیٹ ڈیریکٹر شوئی بارسی اور سابق ایم ڈی زہر صدیقی کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا گرفتار تو ان شخصیات کو کیا گیا تھا دیشتگردی کے الزام کی بنا پر لیکن جناب زہر صدیقی اور جناب شوئی بارسی کے خلاف دیشتگردی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا رینجرز کی تحویل میں وہ نوے روز رہے دیشتگرد کی حیثیت سے ان کی سارے پاکستان میں تشویر ہوئی لیکن اس کے بعد انہیں رینجرز نے لیپ کی حوالے کر دیا اور کہا کہ ان کے خلاف دیشتگردی ثابت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ معاملہ نہیں ہے آج کا معاملہ اہم یہ ہے کہ سوئیس ادن گیس کہتی ہے کہ وہ کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈگ کا ارادہ رکھتی ہے لیتے ہیں کبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا کی اہم ترین قبر سعودی عرب اور ایران کے درمیان نہ صرف تنازعہ ہے بلکہ ایک سرد جرگ گرم کیسی صورت اختیار کر چکی ہے عالم اسلام پاٹا جا رہا ہے ایک جانب سعودی عرب ہے دوسری جانب ایران ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں چھوٹے سکبر سے بریک کے بعد سعودی عرب میں ہفتے کو شیعہ عالم شیخ نمر کی سزائے موت پر ایران اور سعودی عرب کے راستے تقریباً وقتی طور پر مکمل طور پر اور حتوی طور پر جدا ہو گئے ہیں تہران میں اعتبار کو سعودی سفارت خانے کو آگ لگائی گئی اور سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے ہیں سعودی عرب کے بعد آج بہرین اور سودان نے ایران سے سفارتی تعلقات مکمل ختم کیے ہیں اور دوسری جانب متحدہ عرب عبارات نے ایران سے سفارتی تعلقات محدود کرتے ہوئے تہران سے اپنا صفیر بھی واپس بلالیا ہے اہم مسلم قومتیں پاکستان ترکی بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا اس وقت غیر جانبدار ہیں خلیص تعاون کی تنظیم کے رکن ممالک بہرین کوئت امان خطر اور متحدہ امارات سعودی عرب کے ساتھ ہیں اس سے قبل بھی یمن میں ہوتی باقیوں کی خانہ جنگی شام میں بشارل اسد کی حکومت منع میں حج کے دوران بھنگدر میں حاجیوں کی شہادت اور پھر سعودی عرب کی سربراہی میں چوتیس مسلم ملکوں کی دفاعی اتحاد پر ایران اور سعودی عرب میں تعلقات خوشگوان نہیں رہے اور نہ ہی مسلم امہ کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے نظر آئے جیسا کہ اس سے پہلے کسی زمانے میں نظر آتے تھے مسلم امہ میں خلیج ایک جانب تہران دوسری جانب ریاض کوشش دونوں ملکوں کی یہ کہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک کو اپنی جانب راغت کر سکے اس سلسلے میں وہ ممالک جو کہ گلو کوپریشن کاؤنسل وغیرہ میں شامل نہیں ہے ان کی حتمی کوشش یہ نظر آتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اس آگ سے دور رہے اور نیوٹرل رہے لیکن دونوں ملک اس سلسلے میں کسی بھی اس طرح سے رکنے والے نظر نہیں آتے دونوں ممدار الحکومتوں میں اشتیال نظر آتا ہے سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ صف آرہ نظر آتے ہیں جو مسلم امہ کے لیے اسلامی دنیا کے لیے شاید سال دو ہزار سولہ کی سب سے بری خبر ہے اور بالکل شروع میں ہی یہ خبر آئی دونوں دار حکومتوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں جنہ سعودی عرب جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں جناب سید راشد حسین جو کہ ممتاح صحافی ہیں جبکہ تہران سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں ڈاکٹر عباس صحید جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں اور تہران میں مقیم ہیں بہت بہت شکریہ جناب آپ دونوں حضرات کا آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو اس وقت صورتحال ہے سب سے پہلے عباس صاحب آپ بتائیے کہ سعودی عرب نے عملاً اب ایران سے اپنے صفارتی تعلقات ختم کر دیئے ہیں اس وقت آپ تہران میں اوورال کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں جو جو دیکھیں یہاں پہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی جو سپوکس میں نے ان کا بہان بھی آیا ہے جو ان کے نائے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یہاں نے بھی جو بات کی ہے ان کا بھی باقیدہ جسے کہتے ہیں کہ سرکاری موقف آگیا ہے ویڈیا کے اندر موجود ہے بڑے بڑا ٹیلس اور بڑا جسے کہتے ہیں متوازن قسم کا ان کا ہے اس میں کہیں پہ کشیدگی کی اور کہیں پہ بھی جسے کہتے ہیں جنگ میں شدت لانے کی بات نہیں ہے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ اصل امامل کو ختم کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایک غیر جمہوری ملک ہے ایک ارگز کے ممالک اس میں ایک دباہ وڈالا ہوا ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں عالمی تقاضوں کے مطابق اس مسئلے کو دیکھا جائے ہمار رائٹس کیا کہتے ہیں اس حکومت کے بارے میں اس کے بارے میں جمہوری ادارے کیا کہتے ہیں عالمی جو برادری ہے جو رائیام ہے راشی صاحب یہ بتائے گا کہ سعودی عرب میں کیا پوزیشن ہے ایران میں سعودی ایمبیسی کو آگ لگا دی گئی سعودی عرب نے ایران سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور کافی گرم صورتحال ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے کدھر جائے گی صورتحال آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں سعودی عرب میں دیکھیں سعودی عرب کی پوزیشن بہت واضح ہے اگر آپ ان کے ہیں وہاں عام لوگوں سے بھی بات کیجئے گا تو وہ ہر میں سے ایران کے خلاف جو ایک کہانی ہے جو وہاں کی نوے فیصد آبادی ہے وہی لائن ٹوکر رہی ہے جو اس وقت سعودی عرب کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایران اس پورے خطے کی بہت سی برائیوں کا چڑھ ہے یہ ان کا نکتہ نظر ہے اس پورے خطے میں ایک بڑی زبردست قسم کی پیشبندی ہو رہی ہے ایک پہلے سے بہت حدت ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ جو کچھ گرشتہ دو دنوں میں ہوا ہے ہفتے اور اتوار کو اس کے بعد اس آگ کی حدت نے مزید اضافہ ہو رہا ہے اور جب میں پیشبندی کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں آپ اس بات کو مدنظر رکھیں کہ دیکھیں صرف سعودی عرب نے اپنے تعلقات ختم نہیں کیے ہیں اور کہتے یہ ہیں انیس سو اٹھاسی اور نویک کے درمیان سنڈر دو سال کے لیے دونوں میں تعلقات ختم کر دیئے گئے تھے لیکن اس کے بعد سے تعلقات کبھی جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں کبھی ختم نہیں کیے گئے تھے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے ڈپلومیٹک تعلقات ایران سے منقطع کیا ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے مسلم دنیا سے ایران ایران کی پالیسی جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو ان کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھتے ہیں جو ہم لن ان کی پالیسیوں کو دیکھتے ہیں یا جو ان کا ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ یک جہتی کی ہے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کیلئے اتحاد بین المسلمین کیلئے تو وہ تو اپنی اسی سٹریٹیجی کو آگے رکھیں گے وہ انہیں اچھلے میں جانا ہوں کہ اس سعودی اقدام کے جوات میں انہوں نے کوئی سخت رییکشن نہیں لیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آپ سے سے متحد ہونا چاہیے ملکوں کے صفاتی مسائل کو اس انداز سے حل کر جائے کہ اسلام کے اندر کی تفرقہ نہ پیدا اسلام کے اندر کی اختلافات کی صورتحال پیدا نہیں ہونے چاہیے تو ایران کا یہ شروع سے موقف ہے اور آئندہ بھی یہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی سٹریٹیجی پر آگے چلیں گے البتہ ایران سے تعلقات منقدر کرنے کی جسے دھنکیاں دیئے اور املی کام باضی میں بھی ہوتے رہے یورپی یونین ایک بسا سب کسام یورپی موالک اپنے سفارت خانے بند کر کے چلے گئے پھر مو اٹھا کے پھر دوبارہ واپس خود ہی آگے تو سعودی اے کو بھی اس خطے کے اندر اگر ایک مصمت رول پلے کرنا ہے تو اس کو ایران کے ساتھ ایک اچھے کا مفاد رہے آپ کو یہ فرمایے گا کہ سعودی عرب کی کیا توقعات ہیں مسلم دنیا سے کیا چاہتی ہے وہ کیا اگلا قدم کیا ہے اس کا دیکھیں سعودی عرب کی توقعات تو یقینا یہی ہوں گی کہ جو مسلم دنیا ہے وہ ان میں سے اکثریت اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے شانہ بشانہ اب یہ قصد تک کس کے لیے ممکن ہوگا یہ کہنا مشکل ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں عادل جبیر صاحب جو سعودی وزیر خارجہ ہے وہ درشتہ دنوں پاکستان آنے والے تھے پھر ان کے اس کو موقع کیا گیا اور اب خبری آ رہی کہ غالباً وہ جمرات کو آئیں لیکن اب بھی اس پر سوالیاں نشان ہے اور وہ یوں ہے کہ اگر یہ ایران کا معاملہ سعودی عرب اور ایران کا معاملہ اتنا تیزی پکڑتا چلا جائے گا تو پھر شاید وزیر خارجہ کے لیے چھوڑ کر کے پاکستان آنا اتنا ممکن نہیں ہوگا بہت شکریہ جناب راکستان ہمارے ساتھ تھے مگر پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس بھیانک صورتحال میں وہ ایران کے ساتھ مل جائے یا سعودی عرب کا ہو جائے لیتے ہیں کبر سے بریک اس دوران نیوز ہیڈلائز بھی ہوگی جس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہماری آج کی دوسری اہم خبریں